بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مہام کہانی پلیز نوبل کو لائک کر دیجئے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے جلتے ہیں نوبل طرف کا قبول ہے کانپتے لہجے میں اس نے ایک بار پھر اپنا آپ کسی اور کے نام کر دیا تیم بار وہی جملے دوہرائی وہی الفاظ دوبارہ ادا کرتے اس کی ہچکی بن گئی تھی کانپتے ہاتھوں سے اس نے نگاہ نامے پر سائن کیے کئی آسو نکل کر نگاہ نامے پر گرے تھے روحان نے اسے اپنے ساتھ لگا کر دلاسہ دیا تھا پردے کے اس پار بھی مولوی صاحب کے الفاظ اس نے سنے تھے اس کا کانپتے لہجے میں قبول ہے کہنا دل شیر کو زندگی کی نویت سنا گیا تھا اس کے چہرے پر خوشی کے ساتھ ساتھ گھبراہت بھی واضح تھی دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ کسی بھی وقت باہر آ جائے گا دل شیر خان ولد محمد خان آپ کا نگاہ پچاس لاکھ اور بیس تولہ سونا حق مہر کے عوض عزا عالم عزا عالم بنت عالم مرزا کے ساتھ تیہ پایا ہے کیا آپ کو قبول ہے دل شیر کا دل ساکن ہوا اس نے تو یہ خواہش کرنا اسی دن چھوڑ دیا تھا جس دن وہ کسی اور کے نام ہوئی کیا اللہ نے بن مانگے اسے اس کی زندگی میں واپس دے دیا تھا ایک آنسو ٹوٹ کے بحرام کے بالوں میں جذب ہوا جو اسی کی گوت میں بیٹھا سب دیکھ رہا تھا مسٹر خان نے اپنے بیٹے کی حالت سمجھتے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اس نے تشکر سے اس کی طرف دیکھا اور بے انتہا دھڑکتے دل کے ساتھ کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے زریان کو اپنی بہن کی قسمت پر عشق ہوا تھا جسے دل شیر جیسا ہم سفر ملا تھا مبارک بات کا شور اٹھا وہ عالم صاحب نے بحرام کو اس کی گوت سے لے لیا وہ باری باری سب سے ملا اس سے ملنے والا ہر شخص اس کی دھڑکنوں کو دھڑکنوں کی آواز بخو بھی سن سکتا تھا دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پھولوں کی لڑگیوں کو ہٹاتا عزا کے پاس آیا جھوکی نزوں سے اپنی طرف بڑھتے قدموں کو دیکھ عزا نے اپنی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ لیا اپنے نام کے جوڑے میں عزا کو دیکھ اسے اپنے رب پر بے تہاشا پیار آیا بے شک تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے وہ جھکا اسے کندوں سے تھام کر اٹھایا اور اس کا گھونگٹ اُلٹ دیا اور جھک کر اپنی محبت کی پہلی مہر اس کے ماتے پر سب کی عزا اس کے لمس پر مزید برداشت نہ کر پاتے اس کے بازوں میں جھول گئی سب پریشان ہو گئے روحان نے جلدی سے عزا کو دلشیر کے بازوں سے اٹھایا تھا اور اوپر کمرے کی طرف بڑھ گیا ہمنا حالے اور آنا بھی اسی کے ساتھ تھی دلشیر وہاں سے نکل گیا تھا زریان نے مہمانوں کے لیے کھانا کھلوا دیا تاکہ سب کا دھیان عزا سے ہٹ جائے زریان دلشیر نراز ہو کر گیا ہے کیا مجھے بہت گھبرات ہو رہی ہے عالم صاحب نے پریشانی سے زریان سے پوچھا جو مسٹر خان نے سن لیا ارے عالم صاحب کیوں پریشان ہو رہے ہیں مجھے یقین ہے وہ کسی مسجد میں بیٹھ کر اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوگا اس کی برسوں کے خواہش جو پوری ہوئی ہے اور وہ میرا بیٹا ہے اتنا کم ظرف بلکل نہیں کہ وہ عزا کے پاسٹ کا سایہ بھی اس کے فیوچر پر پڑھنے رہے گا اس لیے آپ بے فکر رہیں مسٹر خان کی بات پر عالم صاحب کا دل پر سکون ہو گیا اور انہوں نے مسٹر خان کو گلے سے لگا لیا تھوڑے دیر بعد اسے ہوش آ گیا تھا اور دلشیر بھی لوٹ آیا اور روتی دھوتی سب کی دعاؤں کے ساتھ سب سے ناراض ہو کر دلشیر کے ساتھ وہ رخصت ہو کر خان ملا آ گئی تھی فائزہ بیگم نے بہرام کو اپنے پاس رکھنا چاہا لیکن دلشیر کا کہنا تھا کہ وہ اب اس کا بیٹا ہے تو اسی کے ساتھ رہے گا ایک گاڑی میں آئیزہ بیگم کی گوت میں بہرام سو رہا تھا اور فرنٹ سیوٹ پر دلشیر اور دوسری گاڑی میں آزا کے ساتھ ہامنا بیٹھی ہوئی تھی اور آگے درائیور کے ساتھ مسٹر خان بیٹھے ہوئے تھے رات کے ایک بجے وہ لوگ خان ملا پہنچے تھے آزا کو دلشیر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا اس کا بہت دل چاہا کہ وہ بہرام کو مانگ لے لیکن ایک اندر در تھا کہیں وہ لوگ برا نہ مان لے اسی در کے ساتھ وہ بیٹھی رہی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی ان کی حویلی کے کمرے بھی بہت خوبصورت تھے لیکن یہ کمرہ ان سب سے خوبصورت تھا بلکل دلشیر کی طرح ہر چیز پرفیکٹ تھی فرنیچر سے لے کر دیواروں پر لگی پینٹنگز تک بہت قیمتی اور خوبصورت تھی بیٹھ کے دائیں طرف روم کے کونے میں ایک چھوٹا سا فریج روم فریج تھا جس کے بائیں جانب ایک دروازہ تھا شاید اڈیج بات تھا اور بلکل سامنے ایک شیپ صوفہ تھا یہ سب دیکھ وہ اور زیادہ ایسا سے کم طریقہ شکار ہو گئی گلشیر کو کس چیز کی کمی تھی ملائکہ سے تو وہ خود ملی تھی کتنی خوبصورت اور کانفیڈنٹ لڑکی تھی اور اس کے ساتھ اچھی بھی بہت لگتی تھی اور کہاں ایک بزل اور طلاقی آفتہ لڑکی جو کبھی اپنے حق کے لیے بول بھی نہیں پائی ایک بچے کی ماں بھلا اس کے ساتھ کیسے سروائف کر پائی گی اسے دینے کے لیے اس کے پاس کیا تھا رو کے ساتھ ساتھ اس کا جسم تک زخمی تھا جن سے آج بھی خون رکھتا تھا جنہیں اس نے کبھی بھرنے ہی نہیں دیا تھا ایک دم شرمندگی نے اسے آن گھیرا پہلے صرف اس کی فیملی اس کی وجہ سے پریشان تھی لیکن آج ایک دوسرا خاندان بھی اس کی بدبختی کی سزا پائنے والا تھا آج اس کا دل بہت دکھا تھا وہ اپنے آپ کو ایک بیکار چیز سمجھنے لگی جو ہر کسی پر ہمیشہ بوجھ ہی رہی تھی تو اس کے بھائیوں نے اپنا بوجھ کم کرنے کے لیے دلشیر کو مجبور کر کے اس کے حوالے کر دیا تھا اچانک دروازے کی آماس پر اس کا دل بہت زور سے دھڑکا وہ جلدی سے اٹھی اور سوفے کے پیچھے جا کر شکر بیٹھ گئی اسے وہ سب یاد آنے لگا جو شادی کی پہلی رات آشیر نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کے موہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی اس نے سختی سے اپنے ہانٹر پر ہاتھ رکھ لیا دلشیر نے کمرے میں قدم رکھا تو کمرہ خالی تھا لیکن اس کے خوشبو آس پاس محسوس ہو رہی تھی بے قرار سی متلاشی نگاہیں چاروں طرف دھڑائیں تو اس کی نظر سوفے کے پیچھے جم گئی اس نے ایک نظر اپنی گوت میں سوئے بہرام کو دیکھا وہ آرام سے چلنا بیٹھ تک آیا اور بہرام کو بلکل بیٹھ کے بیچو بیچ لٹا دیا اور اس کے دونوں طرف دھکیے رکھ دیئے تاکہ وہ نین میں گر نہ جائے وہ ازا کا دوبتہ دیکھ چکا تھا لیکن اس کا ڈر سمجھ کر وہ وارڈروپ کی طرف بڑھ گیا اور اپنے لئے ایک سادہ سا کراؤزر شرٹ نکال واش روم کی طرف بڑھ گیا دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس نے آہستہ سے سر نکال کر باہر دیکھا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا لیکن جب نظر بیٹھ پر لیٹے بہرام پر پڑھی تو اٹھ کر اس کے طرف بڑھی دوبتہ نیچے گر گیا تھا میرا بچہ سارا دن ماما کے پاس نہیں آیا ماما آپ سے بہت ناراض ہیں وہ بے تہاشا اسے چومنے لگی اپنی نین برباد ہونے پر بہرام نے گلہ پھار کر رونا شروع کر دیا عذابی خبر آ گئی کیونکہ وہ پہلے کبھی ایسے نہیں رویا اور کبھی روتا بھی تھا تو بی جان ماما حال آنا سب اسے چپ کروا لیتے تھے لیکن آج اکیلے وہ اسے سمحال نہیں پا رہی تھی دلشیر اس کا زیادہ رونا سن کر بینہ شرط پہلے صرف ٹراؤزر میں جلدی سے باہر آ گیا اور عذاب کی گوھت سے بہرام کو لے لیا وہ جو پہلے ہی پریشان تھی دلشیر کو ایسے دیکھ شرم سے نظرے نہیں اٹھا پائی اور جلدی سے مڑ گئی آہستہ آہستہ بہرام کا رونا کم ہوتے ہوتے بند ہو گیا شاید وہ سو گیا تھا لیکن عذاب نے مڑ کر دیکھنے کی اسے ہمت نہیں کی دلشیر اسے بیٹ پر لٹا کر قدم قدم چلتا عذاب کی پیچھے آ رکھا اور اس کے پیٹ پر ہاتھ لیے اس کے پیٹ پر ہاتھ لیے اچانک سے کھیج کر اس کی پیٹ سینے سے لگا لی عذاب کا جسم بری طرح سے کپ کپانے لگا اسے دلشیر سے ایسی کسی بیباکی کی امید نہیں تھی کیا وہ بھی آشیر کی طرح اسے روننے والا تھا آپ جانتی ہیں میں آج آپ کو اپنے کمرے میں اپنی شریک حیات کی حیثیت سے دیکھ میرا دل کس قدر دھڑک رہا ہے دلشیر کی بھاری گھمپیر سرگوشی اسے اپنے کانوں میں سنائی دی اور اس کی دھڑکنوں کا شور پیچھے سے بھی وہ بہ آسانی سن سکتی تھی آپ کو اپنے شریک حیات کے روپ میں دیکھ کر میرا دل کا رہا ہے میں پوری دنیا میں اعلان کروا دوں ہاں آج دلشیر خان مکمل ہو گیا آج اس کا رب اس پر بہت زیادہ مہرمان ہو گیا اس کی سرگوشی اور اس کے لہجے میں خوشی محسوس کر عزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں یاد ہے آپ کو آپ نے نگاہ سے دو دن پہلے مجھ سے کچھ سوال کیے تھے اس نے عزا سے پوچھا آواز وہی سرگوشی میں تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کے تمام سوالوں کی جواب آپ کو اپنے کمرے میں اس وقت دوں گا جب آپ میری محرم بن کر یہاں موجود ہوں گی آج میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں آپ کی پہلی بات تھی کہ میں آپ پر ترس کھا کر شادی کر رہا ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ دلشیر خان کو آج تک دنیا میں کوئی مجبور نہیں کر سکا اور آپ سے شادی کرنا میری زندگی کی ان انکہی خواہشوں میں سے ہیں جو میرے بن مانگے میرے رب نے پوری کر دی آپ کی دوسری بات کہ آپ مجھے سوائی دکھو کے کچھ نہیں دے سکتی اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا میری زندگی اور میرے کمرے میں ہونا ہی سب سے بڑی خوشی ہے اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے اور آپ کی تیسی بات کہ آپ ایک بیٹے کی ماں ہیں تو آج سے میں بھی ایک بیٹے کا باپ ہوں بہرام ہمارا بیٹا ہے اور آپ کی چوتھی بات کہ میری منگیتر آپ سے زیادہ خوبصورت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ میری منگیتر تھی اور آپ میری بیوی ہیں اور میری بیوی دنیا کی حسین ترین لڑکی ہے نہیں ہوں میں حسین نہیں ہوں میں اچھی بالکل بھی نہیں آپ کے قابل نہیں ہوں پلیز مجھے اس کمرے میں نہیں رہنا آپ مجھے اور بہرام کو کوئی دوسرا کمرہ دے دیں ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے آپ دوسری شادی کر لیں ملائکہ سے وہ اس سے خود کو چھڑوا کر چیخی تھی اتنا رونے کی وجہ سے اس کا گلہ بیٹ گیا تھا وہ حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا کتنا خوبار بھرا ہوا تھا کتنا احساس سے کم طریقہ شکار تھی وہ وہ لڑکی وہ بینہ کچھ کہے کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا وہ بینہ کچھ کہے کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا دلشیر کی آنکھوں میں جذبات کی تپیش جب زیادہ ہوئی تو اسے اپنے ہلیے کا خیال آیا کب سے بینہ دبٹے کے اس کے پاس کھڑی تھی اسے ٹوٹ کر دلشیر سے شرم آئی وہ بھاگتے ہوئے واشن میں کھوز گئی واشن میں پہلے ہی اس کا سادہ سا سور لٹکا ہوا تھا شاید ہم نہ لٹکا کر گئی تھی جب وہ باہر آئی تو دلشیر بہرام کو بازوں میں لٹائے خود آنکھیں بند کیے لٹا تھا وہ بیٹ کے پاس کافی دیر تک کشم کشم مبتلا کھڑی رہی بیٹ پر لیٹ جائیں آپ فکر مت کریں کچھ نہیں کروں گا آپ کی مرضی کے بغیر لیکن اگر ایسی ہی کھڑی رہی تو میں اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا دلشیر کی بات پر وہ جلدی سے دوسری طرف لیٹ گئی اس کے طرف دیکھا جو ابھی تک آنکھیں بند کیے لٹا تھا تھوڑے دیر بعد خود بھی نین کی وادیوں میں اتر گئی جب اس کی آنکھ کھلی تو بہرام کو اس کے سینے میں لٹے پایا اور دلشیر کا ایک ہاتھ بہرام کے اوپر تھا اور وہ خود بہرام کی جگہ اب دلشیر کے بازوں پر لٹی ہوئی تھی کافی دیر تک وہ اس منظر میں کھوئی رہی بہرام آج پر سکون نین سو رہا تھا ورنہ وہ رات میں بہت بار جگہتا تھا لیکن آج وہ نہیں جاگا اس نے حیرت ہوئی اپنے بیٹے کی نین پر اور خود پر بھی کہ وہ کیسے نین میں اس کے اس قدر پاس آگئی ایسی ہی ایک خواہش اس نے کی تھی کبھی لیکن اس میں دلشیر کی جگہ آشیر تھا اور اس خیال کے آتے ہی وہ جھٹکے سے وہاں سے اٹھی لیکن وہ واپس لیٹنا پڑا اسے کیونکہ دلشیر نے اپنا باز اس کی گردن کے گیٹ لپیٹ دیا تھا اس نے اپنی سانسے تک روک لی اور گھورا کر اس کی طرف دیکھا جو آنکھیں مندے لیٹا تھا چھوڑیں اس نے گھورا کر کہا نہ جانے کیوں جو غصہ اس نے کبھی آج تک کسی پہ نہیں کیا وہ دلشیر پہ کیوں کرنے لگی تھی اگر نہ چھوڑن تو اب کے اس نے آنکھیں کھول کے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گار دی لیکن ایک خوبصورت مسکواہت ہونٹو پر اقصہ تھی اس سے پہلے وہ کوئی جوابی کاروائی کرتی بہرام کے رونے پر دلشیر کی گریف ڈھیلی ہوئی اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور بہرام کو عزا کے حوالے کر کے خود واشنگ چلا گیا تاکہ فریش ہو سکے ذریان آپ کو یقین ہے نہ وہ خوش رہے گی دیکھا نہیں تھا کتنا رو رہی تھی مجھے تو سوچ سوچ کے دکھ ہو رہا ہے وہ ذریان کے بازو پی لیٹی اس سے عزا کے بارے میں بات کرنے لگی یقین ہے یہ فیصلہ شاید میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ ہے جو میں نے عزا کے لیے کیا کاش آشر کبھی ہماری زندگی میں آیا ہی نہیں ہوتا ذریان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھرتے ہوئے کہا ہاں مجھے بھی دلشیر بھائی کی آنکھوں میں عزا کے لیے محبت اور احترام سات نظر آتا ہے اس نے جو دیکھا بتا دیا ذریان اس نے دوبارہ پکارا شاید آج اس کا ذریان کو سونے دینے کا کوئی ارادہ نہ تھا اور رواحہ کو بھی فائزہ بیگم اپنے ساتھ لے گئی تھی بولو مجھے لگتا ہے عزا ہم سے ناراض ہو گئی ہے بہت جلد مان جائے گی تم پریشان مت ہو اب سو جاؤ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتا اسے چھپ کروا گیا وہ جو آج روحان کی وجہ سے پورے ایک سال بعد اپنے کمرے میں سونے آ گئی تھی نین میں کھٹ پڑ کی آواز پر آہستہ سے آنکھیں کھولی خود پر چھوکے انسان کو دیکھ اس کی آنکھیں پھڑی کی پھڑی رہ گئی اس سے بجھنے کے لئے تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی کیونکہ وہ ابھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ یہاں بھی آ گیا تھا اور اس کے بیٹ پر اس پر جھکا ہوا تھا وہ جھٹکے سے اسے دھکا دیتی خود بیٹ سے اتر کر دور کھڑی ہو گئی نہ جانے آج اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی نین مندھیرے میں بھی روحان میں اس کا کاپنا بہخوبی دیکھا تھا کا کیا کر رہے ہیں آپ یہاں ہڑکتے ہوئے اس نے پوچھا روحان بینہ کوئی سوال بینہ کوئی جواب دیئے اسی کے بیٹ پر پھیل کے لے دیا اور دلچسپی سے اس کو دیکھنے لگا جو پہلے سے تھوڑی بڑی بڑی لگ رہی تھی اور پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی تھی جائے یہ یہاں سے ورنہ میں بابا کو بلالوں گی اس کی نظروں سے تنگ ہو کر حالے نے اسے دھم کی دی روحان اس کی بات پر بیٹ سے اٹھا اس نے شکر ادا کیا کہ اس کی دھم کی کام کر گئی لیکن ابھی وہ ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم سے اپنے ہونٹوں پر حملہ ہوتا دیکھ اس کی آنکھوں کی پتلیا ساتھ ہو گئی حالے نے اس کے سینے پر مکے مارے روحان نے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر اپنی انگلیاں فسا کر اسے بینا چھوڑے لے جا کر اس کے ساتھ بیٹ پر گر گیا اس کے لامز میں اتنی شدت تھی کہ اسے اپنے موں میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا آنسو گالوں پر بہنے لگے اس کو روتے تھے روحان نے اس کے لبوں کی جان چھوڑی روحان نے جھک کر وہ آنسو اپنے لبوں سے چھنے جائیں یہاں سے جیسے پہلے چھوڑ گئے تھے جائیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہیں مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے میں نفرت حالے کی بات پوری نہیں ہوئی وہ دوبارہ ہونٹو پر بڑے جارہانہ انداز میں جھکا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے پی گیا حالے کو لگا آج وہ اپنے ہونٹو سے اس کی جان لے کر رہے گا وہ سینے میں سانس اٹکنے کی وجہ سے بری طرح مجھ لی تب روحان نے اسے آزادی بخشی تھی لیکن اس کے اوپر سے اٹھا نہیں حالے اسی کے رحم و کرم پر گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی آئندہ مجھ سے نفرت کا اظہار کرنے سے پہلے ہزار بار نہیں لاکھوں بار سوچنا کیونکہ تمہارے دل و دماغ اور جسم پر صرف اور صرف روحان عالم ہونا چاہیے سمجھ میں آئی سمجھ میں آئی بات تمہارے اس چھوڑے سے دماغ میں یا نہیں وہ انگلی اس کے ماتھے پر مارے پوچھنے لگا نن نہیں نہیں مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا وہ اس کی ہر درمی پر اندر تک زخمی ہوئی جو اپنی غلطی ماننے کے بجائے اس پر اوپ جھا رہا تھا اچھا میری خرگوش تو مجھ سے دور رہ کر بہت بہادر ہو گئی اب جواب دینا بھی سیکھ گئی اس کے چہرے پر تم سخر بھری مسکاہت تھی حالے کو لگا وہ اس کا مزاک اڑا رہا ہو وہ رونے لگی ایک اس کی بات بات پر رونا روحان کو بلکل پسند نہیں تھا وہ اٹھا اور حالے کو بھی اپنے ساتھ اٹھا کر اپنی تھائی پر بٹھا لیا تم جانتی ہو بہت محبت کرتا ہوں تم سے یار یہ ایک سال میں نے کیسے گزارا میں جانتا ہوں پلیز خود سے دور مت کرو میری جان یہ ہجر اور برداشت نہیں مجھے یہ ہجر اور برداشت نہیں مجھے اپنے آپ میں گم کر دو میں گزرے ماہ و سال کو بھولنا چاہتا ہوں وہ اسی کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپائے شکست خوردہ لہجے میں بولا اور اس کے لفظوں میں برسوں کی تھکاوٹ تھی حالے کو بے ساختہ اس پر ترس آیا لیکن اپنے ساتھ ہوئی بے وفائی کیسے بھولا دیتی کیسے بھولا دیتی کہ وہ اس کا حق اس سے پہلے ہی کسی اور کو دے چکا تھا اور اب بھی وہ ایک سال سے اسی کے ساتھ رہ رہا تھا ایک بار بھی اسے منانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اسے ایک بار بھی یاد نہیں آئی کیا وہ بلکہ آج بھی وہ اپنی بہن کی وجہ سے آیا تھا اس نے قسم سا کر خود کو روحان سے الگ کرنے کی کوشش کی روحان نے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں موجود شکوے دیکھ اسے خود پر خصہ آیا تھا اس ماسون کو اس نے کس قدر تکلیف دی تھی وہ جو اسے سبق سکھانے آیا تھا کہ اس نے اتنے دن ایک میں ایک بار بھی اسے نہیں پکارا اس کی نم آنکھوں میں اسے اپنے ارادے بہتے نظر آئی اس نے حالے کو کھینچ کر سینے میں بھینچ لیا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی دی آپ نے اس سے نکاح کیا تھا اور آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں روتے ہوئے اس نے شکوا کیا ہاں نکاح کیا تھا لیکن اس نے یہ سب دھوکے سے کروایا تھا میں نے بعد میں اسے چھوڑ دیا تھا اور بخدا اس پورے سال میں میں نے اس کی شکل تک نہیں دیکھی نہ دیکھنا چاہتا ہوں روحان اب بھی اسے سینے سے لگائے ہوئے تھا حالے کو یاد آیا سب کے سامنے اس نے زائش کو طلاق دے دی تھی اور یہ بات اسے اندر تک پر سکن کر گئی کہ وہ اتنے مہینوں سے اس کے ساتھ نہیں تھا وہ آپ کی بچے کی ماں بننے والی تھی یہ الفاظ عطا کرتے ہوئے اسے جھجک ہوئی اس بات کا جواب میں تمہیں کل دوں گا لیکن میرے دل اور زندگی میں حالے کے علاوہ کوئی نہیں یقین رکھو مجھ پر روحان کی بات پڑھنا چاہتے ہوئے بھی وہ ایمان نے آئی شاید وہ خود بھی اس کی دوری مزید برداشت نہیں کر پا رہی تھی اس وقت کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی وہ تب روحان نے اسے ایسے ہی تھامے بیٹ پر لٹایا تھا اور ایک ہاتھ سے اس نے حالے کے کندے سے اس کی شرٹ نیچے کسکائی حالے نے اس کا وہی ہاتھ تھام لیا اور سختی سے آنکھیں میچ نفی میں گردن ہلائی روحان نے اس کے ہاتھ میں اور شکر جا بجا اس کی گردن پر اپنا لب چھوڑنے لگا اور دوسرے ہاتھ اس کے پیٹ پر حرکت کرنے لگا اس وقت صحیح معنیوں میں اسے ظالم ہی لگا جو بینہ اس کی حالت کی پرواہ کیے بس اپنی ہی منمانیاں کر رہا تھا اس کے لب کندے سے نیچے کا سفر بے باقی سے کرنے لگے حالے نے خبر آ کر اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جگڑ لیا وہ رفتہ رفتہ ہر حد پار کرتا جا رہا تھا حالے نے برداشت نہ کر پاتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی لیکن روحان کے لمس میں مزید شدت آ گئی کمر میں بندہ ہاتھ جیسے جسم میں پیوست ہو رہا تھا اس کی جان نکلتی جا رہی تھی آج اس کے لمس اور قربت میں جو شدت دیوان کی تھی وہ حالے کی گھبراہت بڑھا چکی تھی دونوں کی معنی خیز دھرکنوں نے موحول کو رومانوی بنا دیا تھا تب ہی گھبرا کر ظالم سے پناہ مانگی روحان مجھ مجھے سانس وہ اس کی بات کمبل سنے بغیر اس کے لبوں کو قیعت کر گیا لیکن آج پہلی رات کی طرح اس کے لمس پہ نرمی کے بجائے بہت شدت تھی شاید گزے مہمت سال کا حساب تھا جو اس سے لے رہا تھا آج وہ سارے لحاظ پھلائی اسے پور پور اپنی شدتوں کی بارش میں بھگونے لگا آج پھلی رات کی طرح آج پھلی رات کی طریق گزے مہمت سال کا حساب تھا آج پھلی رات کی طرح